موسیقی ہونے لے لی ہیں لاؤڈان کے دوران ڈھابا بند ہو گیا اور انلوک میں خولات و گراہک ندارت ہو گئے حالت یہ ہو گئی کہ ڈھابا پھر سے شروع کرنے کے لیے پریابت راشن بھی نہیں تھا لیکن ایک یوک فرشتہ کی طرح وہاں پر آیا یوٹیوبر گارب ویسن نے بزرگ کانتر پرساد اور ان کی پتنی بادامی دیوی کی بدحال اسی دی کا ویڈیو بنا کر بدوار کو فیس بک ٹویٹر و انسٹاگرام پر پوسٹ کر دیا اور دیکھتے دیکھتے ان کی پیڑا دیش دنیا تک پہنچ گئے گروار کو ہیسٹیک بابا کا ڈھابا ٹویٹر پر ٹرینڈ کرنے لگا ویڈیو میں بزرگ روتے ہوئے یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ڈھابے پر کوئی گراہک نہیں آ رہا اور اس پر بولی وڈ و اکھیل جگت کی ہستیوں نے بھی لوگوں سے اپیل کی کہ بابا کے ڈھابے پر خانہ خائے تاکہ بزرگ کی مدد ہو سکے اور اس کے بعد بریہ سپتی وار صبح نو بجے سے ہی ڈھابے پر گراہکوں کی گتار لگ گئی کانتہ پرسات کی مدد کرنے کے لیے بولی وڈ تیروین آٹنڈن سنیل سیٹری سورب ہاسکے سونم کپور کرکیٹر روی چندرن اشوین سمیت تمام ہستیوں نے اپیل کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کچھ نے تو آرثک مدد بھی کر دی بھاشپاک کے دیلی پردیش ادھکش آدیش گتہ اور آم آدمی پارٹی کے ویدھائک سومنات بھارتی بھی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے لوگ یہاں خان خاتے ہوئے اپنے ویڈیو و سیل فی بھی پوسٹ کرنے لگے ہاں درکا لگا لوگ ساڑا ہاں درشن ہوں بھایے بھا ساڑے لوگ بھا ساڑے لوگ آپ کو پتا دی چلے کہ اتر پردیش کی آزمگڑ جیلے کی پپڑی گاؤں کے رہنے والے کانتر پرساد اور ان کی پتنی بادامی دیوی کی عمر 80 ورش سے ادھیک ہے وہ اپنے دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ شیک سرائے میں رہتے ہیں 1990 سے ہی مالوی نگر میں اپنی چھوڑی سی دکان پر یہ لگا رہے ہیں لاؤڈان سے پہلے لوگ یہاں پر شوق سے آ کر خانہ کھاتے تھے لیکن انلوک کے بعد گرہاں گائپ ہو گئے سوشل میڈیا کے ذریعے رات و رات سٹار بنی بابا کڈھابا کا خانہ اب دلی والے گھر بیٹھ کر بھی منگوا سکتے ہیں جیسے بابا کڈھابا اب زومیٹو کے لسٹ میں بھی ایڈ ہو گیا ہے ایسے میں لوگ جب چاہے بابا کڈھابا سے خانہ آرڈر کر سکتے ہیں زومیٹو کی اور سے ٹویٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ بابا کڈھابا اب زومیٹو پر لسٹڈ ہے ان کی ٹیم وہاں کے بزرگ دمپتی کے ساتھ بہتر کام کر رہی ہے تاکہ وہ بھوجن کر سکے رازہانی دلی کے مالوی نگر میں موجود بابا کڈھابا رات و رات محشور ہو گیا ہے اور ایک دن پہلے ہی یہاں کا ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں بزرگ دمپتی کافی پریشان نظر آ رہے تھے ویڈیو میں بزرگ نے بتایا کہ کیسے ان کی دکان پر زیادہ بکری نہیں ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں جیسے بزرگ کا ویڈیو وائرل ہوا پورے دیش سے لوگ سہتہ کے لیے آگے آنے لگے آپ کو یہ بتا دے چلے کہ صرف دیش کی رازدھانی دلی ہی نہیں چاہے وہ بیہار کے رازدھانی پٹنا ہو یا پھر اتر پردیش کی رازدھانی لخنو کہیں بھی کوئی بھی چھوٹا سے چھوٹا جگہ جہاں پر جو گریب لوگ ہیں اپنی جبیکہ چلانے کے لیے چھوٹے موٹے فٹ کر دکان لگاتے ہیں وہاں پر آپ خانہ خانے نہ بولیں کیونکہ اس سے ہوگا کیا دو طرح کے فائد ہوں گے ایک تو آپ کو کم پیسے میں اچھی طرح سے آپ کی بھوک مٹ جائے گی دوسری کہ آپ ایک گریب اصحائی کو آپ مدد کر پائیں گے اور ویسے بھی ہمارے دیش کی پردھان منتری نیند موڈی نے یہ سبی کو کہا بھی ہے کہ لوکل کو بھوکل بنائی ہے لوکل کو بڑھاوا دیجئے اس سے اپنے دیش کی ترقی ہوگی اور جو چھوٹے ورک کے لوگ ہیں جو گریب لوگ ہیں ان کا وکاس ہوگا بیرال خبروں میں اپ ڈیٹ بنے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہے نیشن بھارت ساتھی ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے جوٹوپ چینل نیشن بھارت کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نمازکہ لیٹسٹ خبروں سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل نیشن بھارت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی خبر چھوٹ نہ پائے